موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور دن بھر کے تمام خبروں کے ساتھ میں پریتی ساغر خبروں میں بات کریں گے سب سے پہلے آج کی سرکھوں کی چمشت پور پلوی کے پتھائک سریو رائے کی پہل پر عویوار سے پانچ روپے میں مدھیاہن بھوجن کی بارڈی میں کی گئی ووستہ برما مائنس تھانا انترگت لال بابا فاؤنڈری کے پاس کچھے کے ڈھیل میں لگی اچانک آب اگنی شمن کے ایک دمکل نے موقع پر پہنچ آگ پر پایا کابو چانڈری تھانا کے بیری گڑھا میں اگنی شمن کے چپٹ میں آنے سے ایک سائیکل سوار کی ہوئی موت اور ایم جی ام اسپتال میں رویوار کو اچانک سے بجلی کل ہو جانے کے بعد افرا تفری کا رہا ماحول خبر افرستار سے جمشید پور پوروی کے ویدھائیک سریو رائے کی پہل پر رویوار سے پانچ روپے میں مدھیاہن بھوجن یعنی دو پہر کے بھوجن کی بھوجن کی بھوجتہ کی گئی ہے بارڈی ایستیت ویدھائیک کاریالے کے سمیت سے اس یوزنا کا شبھارم کرتے ہوئے ویدھائیک سریو رائے نے بتایا کہ اس یوزنا کے تحت ہر ویکتی پانچ روپے شل کو چکا کر دال بھات سبزی اور اچار کھا سکتا ہے انہوں نے بھوشی میں اس کے وستار کے جانے کی بات کہی یوزنا کے ادھاٹن کے موقع پر پارڈی کالی مندر کے مہند ویدیانند سرسوطی ایوام سماج سیوی رمیس اگروال کے ساتھ بڑی سنکھیا میں پارٹی کے کارکرتہ و چھیتے کی جنتہ موجود رہی اس دوران لوگوں نے پانچ روپے کا شل کو چکا کر بھوجن گرہن کیا ایسے دو پہر میں پانچ روپے لے کر بھرپیٹ بھوجن کرانے کی ویوستہ ہم لوگوں نے آسیارم کیا ہے اس کا نام ہوں نے بالا جی انپونہ مدھان بھوجن جوزنا رکھا آج جس کی ہم لوگ سروعات کریں گے چار پانچ دن سے ٹرائل پر چل رہا تھا آج جو بھی آئیں گے پتیتی بھی آئیں گے ان سے ہم لوگ پانچ روپے لے کر ان کو بھوجن کرائیں گے اور کل سے یہ بھوجن چلے گی جس کی روچی ہوگی جس کی اچھا ہوگی وہ یہاں آئے گا پانچ روپے دے گا اور دو پہر کا چاول دال سبجی یا چار یہ بھوجن ہم لوگ پانچ روپے میں دیں گے آج ہم لوگ اس کی سروعات کرا رہے ہیں سہر کے بھی کچھ مانیند لوگوں کو ہم وہ نے آج اس سو سر پر بلایا ہے تو جیسے آ جاتے ہیں ہم لوگ ساکاشتر ہم سروع کریں گے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی کہیں سے بھی کوئی ایسا بکتی ہے جس کو بھوجن نہیں مل دا ہے تو آ سکتا یہاں پیدا لاجائے کہ اس طرح سے آ جائے ہم لوگ پانچ روپے لے گے اور پانچ روپے لے کے اس کو دو پہر کا بھر بیٹ بھوجن کرانے کی گارٹی دمکل کرمیوں نے تقریباً تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اس تھانی لوگوں کے انوسار اور سماجک تتو دوارہ آگ لگائی گئی ہے آگ سے کسی طرح کی نقصان کی سوشنا نہیں ہے پولیس پورے ماملے کی چھانبین کر رہی ہے جس جگہ پر آگ لگی تھی وہاں بجلی سبسٹیشن کے ساتھ ہی کتار برد کئی گودام بھی ہیں یہ آگ کی چپیت میں آ جاتے تو اسطھیتی بھیا ہو سکتی تھی گھٹنا کے بارے میں گودام کرمچاریوں نے بتایا کہ اتتم جیسوال کے گودام میں کئی طرح کے سکرائپ لائے جاتے ہیں جس میں بجلی کے بل بھی ہیں اس سے تار نکالنے کے بعد ربر اور پلاسٹیک کو گودام کے پیچھے فینک دیا جاتا ہے ان میں کچھ انچ تامبہ کا تار رہ جانے کی کارن گودام کے پیچھے استد بستی سے چور اور نشیڑی اسے چننے آتے ہیں سفلتہ نہیں ملنے پر وہ لوگ نشے کی حالت میں آگ لگا دیتے ہیں اس طرح کی گھٹنا کئی بار ہو چکی ہے لیکن پرشاسن کی اور سے اسی روکنے کے لیے کسی پرکار کی پہل نہیں کی جاتی ہے محب وہ کچھڑے نے کچھڑوں کے علاوہ 길ہ زنCOM 50% انہوں نے کچھڑپنے کو گانای سکتے ہیں میں کہ اس کچھڑے نے کچھڑا میں کچھڑا میں کچھڑا یہ کیاں گا ہم ہمیں کچھڑ پڑ بچھے سے اور چانڈل تھانا کے انترگت نس 33 ستیت بیڑی گڑا میں اجیاد واہن کی چپیٹ میں آنے سے ایک سائیکل سوار کی موت ہو گئی سرائی کلا زیلا کے چانڈل تھانا انترگت بیڑی گڑا ستیت نس 33 میں اجیاد واہن کی چپیٹ میں آنے سے سائیکل سوار ایک ویکتی کی موت ہو گئی وہیں گرامینوں نے اس تھانیے چانڈل تھانا کو سوشنا دی گھٹنا ستر پر پہنچی پولیس شوف کو اپنے قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم سرائی کلا بھیج دیا پولیس جانچ میں جھٹی ہے آرکول ہان کا اکلوتہ سب سے بڑا سرکاری میڈیکل کالج اسپطال آئے دن سرکھیوں میں رہتا ہے چاہے مریض کا علاج میں لا پروہی کا معاملہ ہو یا پھر اسپطال میں ویدی ووستہ کا معاملہ اسپطال بیوادوں کے بیچ اکثر ہی گھیرا رہتا ہے رویوال کو اسپطال میں اچانک سے بجلی گل ہو جانے کے بعد وہاں افرہ تفری مچی رہی ڈاکٹر اور سواستے کرمی موبائل کا ٹارچ جلا کر علاج کرتے دیکھے گئے اب اچانک بجلی گل ہو جانے کے بعد اسپطال میں رکھا جنریٹر کیوں کام نہیں کیا اگر جنریٹر صحیح ہے تو اس کے آپریٹر کہاں تھے ویسے یہاں جانچ کا وشہ ہے مگر قریب ایک گھنٹے تک اسپطال میں بجلی کے ابھاو میں افرہ تفری کا ماہور رہا اور مکہ منتری ہے منصورین نے پہاڑیا اور برہور جنجاتی کے کرمیوں کے آشرتوں کو سرکاری نوکری دینے کے پرستاف کو منظوری دی اب منتری منڈل کی لی جائے گی سویکرتی مکہ منتری ہیمن صورین نے بلی رام پہاڑیا بھوت پورو پنچائت سچیو پرخند کاریالے پڑیا ہات کی آشرت پتنی فل مونی پہاڑین ایوام سورگی پونا بیرہور بھوت پورو انسیوک پرخند کاریالے دلمی رامگڑ کی آشرت پتنی جیتو دیوی کی انکمپا کے آدھار پر سمو گھا کے پد پر نیوکتی حیتو منجوری دے دی ہے اسے اب نردھاریت سیکشنک احرطہ شانت کرنے کی آپچارک سکریتی حیتو منتری پریشت کے بیٹھک میں رکھا جائے گا اور سرائی کے لاخر سوازیلے کے راشنگر پرکند انترگت کیند موڈی پنچائت کے بوتر بیڑا کے نیا ڈھی ٹولا میں پچیس کیوی ٹرانسفرمر کا اوز گھاٹن سانسط پرتنی دھی موتی لال گونڈ ایوام ویشو ہیمرم نے پیتا کاٹ کر کیا بطا دے کی بوتر بیڑا کے نیا ڈھی ٹولا میں سوڑلا کیوی کا ٹرانسفرمر پچھلے ایک مہینے سے خراب پڑا تھا جس سے گرامنوں کو کئی ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا چونکہ یہاں ٹولا جنگل سے گھیرا ہوا ہے اور گاؤں میں بجلی بند رہنے کے کارن رات میں گرامنوں کو بھے کے ماہول میں زندگی گزارنی پڑ رہی تھی کیونکہ گاؤں میں کبھی کبھی ہاتھی اور بھالو بادیت ہو رہی تھی وہیں گرامنوں نے ایک سپتہ پہلے اس کی سوشنا سانسط پرتیندھیوں کو دی جس پر توریتے سنگیان لیتے ہوئے سانسط پرتیندھی موٹی لال گوڑ ایوام وشو ہیمرم نے سنگھ بھوم سانسط کو اس سمسیہ سے افغت کر آیا اور ایک سپتہ کے اندر پچیس کے بھی ٹرانسفرمر کی ویوستہ کروائی وہیں اس کا ویدیوت اُدھخاتن شنیوار کو کیا گیا جہاں گرامنوں نے موٹی لال گوڑ ایوام وشو ہیمرم کا آدیواسی پرپرہ کے انسای سواغت کیا اور ٹرانسفرمر کا اُدھخاتن کر گرامنوں کو بجلی کی سمسیہ سے نجات دلائیا وہیں گرامنوں نے سنگھ بھوم سانسط گیتا کوڑا اور سانسط پرتیندھیوں کا آبھار پرکٹ کیا دیکھئے یہ گھتر بیڑا کا یہ نیاڈی ٹولا میں ایک سولا کے بھی ڈراملا ٹرانسفرم آتا جو بار بار خراب ہوتا تھا تھوڑا سا آندھی تُفان آیا کے نہیں وہ خراب ہو جاتا تھا جس کے قارن جو ہے پورا یہ جو ہے ڈی ٹولا ٹھو وہ آندھرے میں ہو جاتا تھا جس کے قارن جو ہے آندھرے میں رہنے کے قارن یہ چھوٹا چھوٹا بچے لوگ کا پڑھائی لکھائی بھی بڑا دیکھت ہوتا تھا میرا نام مکروم رمو ہے اور یہ ٹرانسفرمہ جو ہے کئی سالوں سے ایسے ہی جب آندھی تُفان برسات آتا ہے تو ہم ایسا خراب ہوتے رہتا ہے تو ہم لوگ کو ایسے جنکاری ملا کی چلو سنگست پرتیندی سے بات کرتے ہیں تو ہم لوگ کا سمادھان ہو سکتا ہے تو ہم لوگ اس کی سجنہ ہمیں پرتیندی کو دیئے اور انہوں نے بہت ہی تتکل کم سمائے میں اس کا سمادھان کیے اور اس کے لئے ہم لوگ بہت خوش ہیں اور اسی موقع پر آج ہم لوگ یہاں ان کا اُدھگھڑن بکی ہیں ساتھی آپ کو بتا دے جھارکن راج راج پتریت کرمچاری مہا سنگ کے چطورت مہا ادھی ویشن کا آیوجن جمشید پور اسثت ون ویبھاگ سبھاگار میں روی بار کو آیوجید کیا گیا جہاں راج بھر سے سنگ کے پرتینید ہی شامل ہوئے گوہ طلب ہو کی مہا سنگ کے تحت تمام چھوٹے بڑے سنگ ہے جہاں ون ویبھاگ سواست ویبھاگ پی ڈابلو ڈ ویبھاگ کے چطورت ورگیے کرمچاریوں کے سنگ اس میں شامل ہے مہا سنگ کے دوارہ ادھی ویشن میں کئی مددوں پر چرچہ کر آگے کی رن نیتی تیہ کی گئی مہا سنگ کے پدھادی کاریوں نے کہا کی مکھی روپ سے پرانے پنشن یوجنہ کو لاغو کرنی اور نئے پنشن یوجنہ کو رد کرنی کو لے کر ادھی ویشن میں چرچہ کی جا رہی ہے اور آگامی دنوں میں اس کو لے کر بریحد آندولن کیا جائے گا آج پروی شیہ بھوم کے جلا ساکھا جھارکھند راجعہ آراج پتریت کرمچاری مہا سنگ کا چطورت سنبیلن ہونے جا رہا ہے اور یہ جو سنبیلن ہے اس سنبیلن میں ہمارے بہت سارے بیبھاگ کو میل کر کے یہ سنگھوں کا سنگ مہا سنگ ہوتا ہے اس میں بن بیبھاگ کے لوگ ہیں اس میں ون کے چطورت ورگیے کرمچاری ہیں اس میں اوار ون سیوہ سنگ کے لوگ ہیں اس میں پی ڈابلو ڈی بیلڈنگ کے روڈ ہیں اس میں پی ڈابلو ڈی روڈ کے لوگ ہیں اس میں سواست کے لوگ ہیں اور یہ سارے لوگ میل کر کے یہ مہا سنگ کا جو نرمان ہوتا ہے اس طرح سے یہ چوتھا سنبیلن ہم لوگ آج ہونے جا رہا ہے اس میں ہمارے جھارکھند راجعہ کے مہامنطری ساتھی رامادھار سرما جی آئے ہوئے ہیں راجعہ دیکش نبین کمار چولری جی آئے ہوئے ہیں اور انوبند کے جتنے کرمی ہے وہ آئے ہوئے ہیں ہم بہت سارے مدھوں کو آج کے اس بیٹھک میں آج کے اس سامیلن میں پرستاؤ کے روپ میں پارید کریں گے جو سرکار تک ہم اپنی مانگو کو رکھیں گے اور جھارکھند راجعہ چطورت ورگیہ کرمچاری سنگھ کے دوارہ کرمچاریوں کے سمسیاؤں کے نیدان کو لے کر ایک بیٹھا کائل جنڈر ویوار کو جمشت پور میں کیا گیا جہاں پوروی سنبوم ایوام سرائی کے لکھر سوازیلے کے پدادھیکاری موجود رہے ان کے دوارہ جھارکھند نیرمان کائل سے اپنی کئی مانگو کو لے کر آندولن کیا جا رہا ہے جس میں مکھ روپ سے پرنوتی پورانی پنشن سکیم لاغو کرنے ترتیر ورگ میں رکھت پڑے پدو پر بہالی راجعہ سرکار دوارہ کرمچاریوں کے لیے پچاس لاکھ کا بیما کروائے جانے جیسی بارہ مانگے شامل ہیں بیٹھک میں ان تمام مددوں پر چرچہ کی گئی جہاں آگے آندولن کے لیے یہاں رنیتی بھی بنائے گئی ساتھ ہی آگے آندولن کرنے کی باتیں بھی کہی گئی بیٹھک میں مکھ روپ سے سنگ کے مہامانتری سپن کرمکار موجود تھے جھارکھن کے چتوتورگیہ سرکاری کرمچاریوں کے 22 برسوں سے لمبیت پرنوتی کی سوگیدھا پردان کرنے نئی پیانسن جوجنہ کو سمات کر قرآنی پیانسن جوجنہ لاغو کرنے سمیت بارہ ستری مانگوں کی برابطی کے لیے پورے پردیس میں سبھی جلوں میں جھارکھن راہ چتوتورگیہ سرکاری کرمچاری سنگ کا آندولن چل رہا ہے اسی کڑی میں آج جمسید پور جلہ کے چتوتورگیہ سرکاری کرمچاری سنگ کے ساتھیوں دورہ ہمیں آمنتیت کیا گیا ہے جمسید پور پوروی شمبھوں جلہ میں ہم سرکار سے انروت کرتے ہیں جھارکھن نیرمان کے بائیس برس ہو گئے راج کے چتوتورگیہ کرمچاری اپنی پد پرانتی سوویدھا نئی پیانسن جوجنہ کے استان پر پرانی پیانسن جوجنہ باپس لانے سمندی بارس وطری مانگو کی پرابتی کے لیے وقت تو چلا ہے اب ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد خبریں اور بھی ہے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے سی دینیو اب آپ اپنے خوابوں کے گھر گھر سجائے گے ای ورڈ آرٹ کے فرمیچر سے اگر آپ بھی اپنے گھر گھر کو دینا چاہے ہیں بہترین لوگ تو ضرور آئے ای ورڈ آرٹ میں ایک سے بڑھ کر ایک فرمیچر نئے اور آکشش ڈیزائن کے ساتھ صرف ای ورڈ آرٹ میں یہاں سستے اور کم ملیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک فرمیچر اپنے جو آپ کے گھر کو دیں گے آدھونک لگ جمشیر پور کے آگار تکر مانگو میں فرمیچر کا سب سے بڑا شو روم ای ورڈ آرٹ جو آپ کو دیتا ہے ہر فرمیچر پر سوپ پرتیشت گیاریٹی ہمارے یہاں اپنے گھر ہیں سوپ سیک ڈائنگ ٹیبل ڈریسنگ آئینا سینٹر ٹیبل کے ساتھ انیترہ کے ہر پر نیچر وہ بھی دس پرتیشت چھوٹ کے ساتھ اب ایک ہی چھل کے نیچے اپلپ ہے آپ کے گھر کو سجانے کا ہر سامان ہمارا پتہ ای ورڈ آرٹ پروپ رائٹر ہا جی ایم دی شمشت دین اوپوزیت روڈ نمبر تیرہ اوڑ پورلیا روڈ زاکر نگر ویسٹ مانگو ہمارا برانچ چے پر کو نیر اکا کار در مانگو جمشید کو ہمارا پانٹر نمبر سی بھر نائن سی بھر نائن ایٹ سی رو فائل نائن ایٹ اور نائن پور تھی ٹریپر ون ڈبل سی بھر نائن ایٹ الکریم فاس فوٹ ایک جانہ پہچانہ نام آپ کے لئے لے کر آیا ہے لازیز وینجنوں کو وہ بھی آپ کے گھر کے قریب شہر میں ویبن ستھانوں پر ہمارے کیٹرنگ آپ کی سیوہ میں مہنگائی کے اس طور میں بھی کیفائیتی اور لازیز چائنیز وینجنوں کے لئے ہمارے کلکاتا سے آئے یوششنگ دیشش پروپر ہائیجین کے ساتھ اس کے علاوہ بیریانی، فرائیڈ رائس، رولز کے انگیرت آئیٹمز ایک بار اوش آئے اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ الکریم فارس فوٹ برث ڈے، میریج اور کسی بھی اوکیشن کے لئے ہم سے سمپر کریں اب بیٹیوں کے لئے میں آپ کو اپلپد ہوں گی سبھی ترہ کی لیڈیز ویر، کیڈز ویر، کسیمٹک آئیٹمز اچھت مولے پر لیڈیز پرس، بیگز، سانڈلز، پارٹی ویرز اور کسیمٹک آئیٹمز اور کسیمٹک آئیٹمز اب ہر رینج میں اپلکد ہے بیوٹی، لیڈی، سپا اور سلون میں آپ کو ملیں گی ورلد کلاس سو بیدھائیں لوریل پروفیشنلز کے طرف سے سواغت ہے آپ کا شاپنگ مال میں ہمارا پتہ فرسٹ فلور ساسا مارکٹ اول پرولیا روڈ نیر آزاد نگر تھانا مانگو جمشید پور کونٹک نمبر 06572956158 بریک کے بعد میں پریتی ساگر ایک بار پھر سے آپ کا سواغت کرتی ہوں ویشپک مہاماری کورونا کے دور میں سماج سیوہ کے مادھیم سے ضرورت مندوں کی سیوہ کرتے ہوئے سماج سیوہ کے ذریعے پہچان بنانے والی سنسطہ راستی سرکشہ دل کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے رویوار کو سنسطہ کی اور سے جمشید پور کے قدمہ کے شاشتین اگر بلوک نمبر تین میں شہید نرمل سیوہ صدن میں ویکسینیشن شیویر کا آیوجن کیا گیا اس کی مادھیم سے سنسطہ دوارہ ویسے لابھوک جو اب تک کورونا روڈھی ویکسین سے ونچت ہے یا جنہوں نے دوسرے ڈوز نہیں لیا ہے ان کا ٹیکہ کرن کرائے گیا شیویر میں لوگوں نے برچڑ کر حصہ لیا اور چھوٹے ہوئے لابھوکوں نے ویکسین لیا جی راستہ سرکچہ دل ہمیشہ سیوہ بھاونا میں کام کرتی ہے چاہے ویکسینیشن کا کام ہو چاہے آپ دیکھیں لوگ ڈاؤں میں کوویڈ میں بھی ہم لوگ نے گریبوں کو ویترن کیا نسلک بھوزن کا تو ایکچولی آج یہ کرنا تھے کہ ایسے بھی بہت سے یوہا ہے اور مہیلہ ہے پورو سہجو ابھی بھی فرس ڈوز بھی نہیں لیا ہے تو ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ لگا رہے ہیں سرکار کے دوارا کہ جو پہلا ڈوز 18 پلس ہو 15 پلس ہو آج جو سیکنڈ ڈوز کا نوہا مہینہ جس کا ہو گیا ہے وہ یہاں بوشٹر ڈوز بھی اس کو دیا جا رہا نیو سلک تو ہم لوگ کوشیز کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں لیڈیس ہو پورو سو اور بچے اس میں بھاگ لیں اور ہم لوگ کو کرنا کو مکت کرنا ہے چاہے جمسیت پورو جھانتن پورو ہندوستان کوویڈ سے جو جو رہا ہے تو اس سے مکتی اگر چانا ہے تو ہمیں کوویڈ سیل یا کو ویکسن کا ویکسن لگانا جیروری ہے یہ ہم لوگ سرکار کا جو ویکسنگ ایکسپریس جو ہے ہم لوگ انہوں سے سمپر کر کے ہم لوگ اپنا سنستہ کے دوارا راشتر سرکچے دل کے دوارا ہم لوگ کر رہے ہیں اور اولیڈی ٹینک روڈ نیوازی رنگو سیٹ پر شنیوار کی دوپہر فائرنگ ہوئی حالانکہ اسے گولی نہیں لگی پاس کے گھر میں گھس کر اس نے اپنے جان بچائی اولیڈی ٹینک روڈ نیوازی رنگو سیٹ پر شنیوار کی دوپہر فائرنگ ہوئی حالانکہ اسے گولی نہیں لگی پاس کے گھر میں گھس کر اس نے جان بچائی امرنات گروہ کا صدق سر رنگو 20 دن پہلے جیل سے چھٹا ہے پولیس نے گھٹنا ستل کی جانچ کی وہاں سے کوئی کھوکا نہیں ملا ہے پولیس فائرنگ کی گھٹنا سے انکار کر رہی ہے وہاں لگے سی سی ٹی وی میں بائک سوار تین یوک رنگو کا پیچھا کرتے دکھ رہے ہیں رنگو سیٹ نے فائرنگ کا آروپ اپرادی بٹو شرما و اس کے ساتھیوں پر لگایا ہے کہا بٹو نے پرانی رنجش میں فائرنگ کرائی ہے میں گھر سے تھوڑی دور کھڑا تھا تبھی دو بائک پر چھے یوک آئیں ایک نے دیسی کٹا دکھایا میں بھاگنے لگا تو بائک سوار ایک یوک نے مجھ پر ایک راؤنگ فائرنگ کی جسمنی آپ کا کانا دنگی سے کچھ بات کو لے کے اپنا اچھا فیملی پریوار کے لیشن میں جگڑا ہے وہ لوگ ریلیشن میں ہیں نہیں نہیں میرا پریوار سے جگڑا ہے فیملی پریوار سے جگڑا ہے تو پھر وہ لوگ اس طرح کا کھا گولی چلوایا ہے چندے گولی چلوایا تھے چلوایا تھے کہہ رہی آج اور ہیں ساڑھے تین کونے چار بجے کے لگوگ میرے ساتھ فائرنگ ہوا ہے فائرنگ کرنے والا رینکو سیٹ بیٹو سرما کندن تین لڑکا ہے کس کو پر کیا فائرنگ ہی لو رینکو سیٹ روحان سرما پرکو ہے کارن کارن پرانا رنجیس پرانا دوسری کون سیریہ ہے یہ کیا ارتینک روڑ اولیوڈی تو کیا اس میں کیا بھی چھان بین کچھ چل رہا ہے چھان بین نہیں ہم لوگ تو ٹیلی بہریفائی کرتے ہیں کہ آپ راہی لوگ جتنا ہے سب کا ہم لوگ ٹیلی بہریفائی کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے کہاں ہے کیا موٹیویشن گھٹنا کے بارے میں جنکاری بھی مل گئے ہاں گھٹنا کے بارے میں آب بھرن جنکاری مل گئے آپ بولنے تب بھی جنکاری مل گئے ہم لوگو نہیں ہم لوگ ٹیپٹی اوپ تھا تھانا سے بھی لوگ آیا تھے بتا رہا ہے تھانا سے بھی آئے بڑا بابو خودے آئے کیا نام ہو آپ کو میرا نام بھیم رامات آزاد نگر چیپاپول کے پاس لکش اپارٹمنٹ میں رہنے والے کشور محمد جشان سولہ فروری سے لاپتا تھا لاپتا نامالک کے سکوٹی تین دن بعد جہور بگان کے جھاڑیوں سے پرامت ہوئی آزاد نگر چیپاپول کے پاس لکش اپارٹمنٹ میں رہنے والے کشور محمد جشان سولہ فروری کی شام سے لاپتا ہے تین دن بعد اس کی سکوٹی JH05 CD 6952 شنیوار دیرات جہور بگان کے پاس جھاڑیوں میں ملی لیکن جشان کا کچھ پتا نہیں چلا پولیس اسکوٹی کو تھانا لے گئی آس پاس لگے سی سی ٹی وی سے پتا لگا رہی ہے کہ اسکوٹی وہاں کون لے گیا ادھر کشور کے نہیں ملنے سے پریجن انہونی کی آشنکہ جتا رہے ہیں کشور کے ماما جمین نے بتایا کہ جشان سولہ فروری کی شام ساڑھے چھے بجے سکوٹی لے کر نکلا تھا سترہ فروری کو تھانے میں اس کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرائی تھی محمد جشان نام ہے جو سولہ تاریخ ساڑھے چھے بجے لکش اپارٹمنٹ سے گریب کولنی سبجی لینے آیا تھا اور اس کے بار دوبارہ ادھر گیا تو پھر کوئی لاپتا تھا کیسے نکلا تھا کیا چیز سے سکوٹی جس کا ریٹ کلر کا ایکٹیوہ 5G ہے جس کا نمبر جی 05 سی ڈی ہے 6952 آج کتنے دن ہو گیا آج ہم لوں کا چونتہ دن چل رہا ہے سکوٹی موردہ مائدن کا پاس رکھی ہوئی ہے سکوٹی تو برامت کرنیا گیا لیکن آج یاد بچہ کبھی تک پتہ نہیں چند رہا ہم لوگ چارہ ترک خوشبین کر رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں پروار کے لوگوں نے آویدن بھی دیا ہے تھانا میں آویدن دیئے تھے گمسوداک آویدن دیئے ہوئے ہیں کتنے تاریخ کو دیا تھے یہ لوگ سوالہ سترہ تاریخ کو آچھا تاریخ کو کیا بتایا تھے بتایا تھے کہ یہ اس کا بہن دی تھی کہ میرا بچہ رہا سام سے گائب ہے اپنے طرح سے خوشبین کر رہے تھے نہیں دینے نہیں ملنے کے بعد دی گئی آویدن آج آپ لوگوں کیا سے کیا سوچنا ملی آج سوچنا ملی تھی کہہ کہ سکوٹی لاہبارس پڑا ہوا ہے سوچنا پہ ہم لوگ گائے ستیابن کیے تو پتہ چلا کہ یہ سکوٹی جس لڑکا گائے ہوا تھا اسی کا ہے سکوٹی اسکوٹی کو فیلال تھانا لے کے جائیں گے لڑکا اسکوٹی اس ساتھی میں نکلے تھا گھر سے ہاں اسکوٹی کے ساتھ میں نکلے تھا لڑکا برامت نہیں آبی لڑکا برامت نہیں چل رہی ہے جی اور گارا وانا سنڈرائز سن انگلیش سکول میں دھوبی سماج محیلہ کینڈرے سمیتی جمشیتپور کی اور سے پیٹس ساتھ باد ونبھوچ کا ایو جن کیا گیا اس ونبھوچ سے دھوبی سماج کو مضبوطی ملی اسی ادیش سے کاری کرم کا آئیو جن کیا گیا اور گارا سنڈرائز سن انگلیش سکول میں دھوبی سماج محیلہ کینڈرے سمیتی جمشیتپور کی اور سے پیٹس ساتھ باد ونبھوچ کا ایو جن کیا گیا اس ونبھوچ سے دھوبی سماج کو مضبوطی ملی اسی ادیش سے کاری کرم کا آئیو جن کیا گیا سرمیتی ممتہ دے گی خوب ہمارت کریں گے ہمارے ممتہ کی جبارہ سری ڈیبلا چوشنی کے دو ہمارا دھوبی سماج چمشت پور جھارکن کیدر کمیٹی کا پروگرام ہو رہا ہے دھوبی سماج کیا کر 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 ون بھوچ ک کر 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 سماج ڈیبلا ڈیبلا کمار مقصد کیا تھا مقصد سماج کو آگے مجبوط سنگٹن بنا کر رکھنا سماج 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 تب یوہ لوگ مہ منطری کے دوارہ مہ 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 سماج سماج سم 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 دوکان کا نام اور کیا آیٹم ہے دوکان کا نام ہو گیا ہے بیٹری مارک اور گین تنیجی جی ہے جن کن کر رہے ہیں کیا کیا یہ مارکٹ سے کیا سونج کے کھولے مارکٹ کیا اپنا ڈسٹیبوٹر سیپ لونگ نس کا اپنا سولر بیٹری پلانا کام ہم لگ 15 سال پلانا ایک ہم لگ مانگو میں بھی بڑھائی گیا یہ ہم پر تو کیا کیا بیٹری رکھے ہیں اور کیا انوائٹر بیٹری سولر انوائٹر بیٹری 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 اور مطلب بھی ایسی اسٹی پلیجر وغیر ایس سب مرے نام امیت کمار ہے اور میں لومنس کمپنی کا ایریا منجر ہوں یہ جو ہم لوگ یہ دیلر پوائنٹ ہو رہے ہیں وہ بسی کلی سمسال پاور بیٹری کا ایک سکینڈ آؤٹلیٹ ہے جو کی بسٹو پول میں لوگ اوپد کر رہے ہیں اگر میں اگر پروڈکس کی بات کرو تو پروڈکس پاس ہمارے پاس سارا رینج ہے ہم ٹیولر بیٹری بیچ رہے ہیں سولر بیٹری بیچ رہے ہیں انویٹر بیٹری بیچ رہے ہیں اور ٹیپ آپ انویٹر بیٹری بیچ رہے ہیں اور ٹیپ آپ انویٹر اور بیٹری بیچ رہے ہیں ہم دیس ہم مزاری خورت کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا بیٹری دکان آپ کو میرے خیال سے جم سیکھور مارکٹ میں کہیں نہیں ملے گا جو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ایک پریمیم فیل دیں گے کسٹمر کو اور ہر طرح کی فیانس کی فیسلیٹی ہم لوگ کسٹمر کو دے رہے ہیں چھوٹا کسٹمر بھی ہم سے آگر کے پرڈکٹ مرچیج کا سکتا ہے فائننس بیسیس پہ تو ہر طرح کی فیسلیٹی ہم دے رہے ہیں کسٹمر کو تاکہ وہ اپنے گھر میں پرڈکٹ کو لے کر کے جائیں اور یوز کریں اور اس کا نباو لیں اور اس سے زیادہ آپ کو آنے والے سمیں پتا چلے گا ہم لوگ جلدی ہی کچھ اور بھی پلان کریں گے اس سے آؤٹریٹ سے گریٹے اور بیس پروری کو باگ بیڑا مہانگر وکاسمیتی ایبام سمپون گھاگڑی وکاسمیتی کے ادھیکس بھاشپانیتا سبود جھا ایبام چھوٹے رائے مورمو کے نرکشن میں فیلٹر پلانٹ گدی جھوپڑی کا نرکشن کیا گیا نرکشن میں پایا گیا کہ گدی جھوپڑی فیلٹر پلانٹ گھٹیا نرمان ہوا ہے یوزنا کو دھراتل پر اترا ہی نہیں ہے جنتہ بوند بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے فیلٹر پلانٹ گدی جھوپڑی کے لیے بونڈری وال آدھا ٹوٹ کر نیچے گر گیا ہے اندولنکاری سبود جھا نے کہا باگ بیڑا بڑوڑا گھات سے گری جھوپڑی جانے والی ایک ندی پر بائیس پایا کا نرمان ہوا ہے ابھی ماتر گھارا پایا کا نرمان ہوا ہے جس میں سے ایک پایا بار میں دھوست ہو کر ندی میں گر گیا اندولنکاری چھوٹے رائے مورمو کرشنا چندر پاترو لیتو سنگھ گودہ سنگھ پربہ ہاسدہ گووڑندہ پتی راجو سردار بھاگ دری داس منوہر داس میش پودہ دار لکھن پاننو لونہ سردار راجو مرمو وشنو لوہار نے کہا گامینجلا پورتی یوجنا میں ندیکشن میں پایا گیا کہ دو سو سنتیس کل روپیہ کا بندرباٹ ہوا ہے اس پر نیائک جانچوں اور ہم سبھی بھشت اچار کو اجاگر کرنے کے لیے جمشید پور سے دلی کی پدیاترہ کی خوشنا بڑے بھائی سبو تجھاک جو کی آندولنکاری ہے ان کے آدے سے جائے گے بڑے جن اندولن کے کاران یہ یوجنا دھراتل پر اوٹھنے ہمارے اس اندولن کے اندولنکاری چھوٹرائی مرمو جی کشنا چند پاترو جی گوویندہ پاترو جی ہماری پنچائش سمیتی کی سدات پرواہازدہ جی ریتو سنگ جی ہمارے منوہر داس جی بھاگیرات جی گڑڈو جی دمام اندولنکاری گوویندہ جی سارے لوگوں نے اتنی بڑی یوجنا کے لیے اتنی بڑی لڑائی لڑی دو سو لواسی بار ادھر سرائی کے لاخر سوازلے کے راجنگر پرخن کے تمونگ پنچائن تھون میں ربیوار کو یوامیلن سمیتی کی اور سے رکت دانشیویر کا آئیو جن کیا گیا جس میں کل پچاسی یونیٹ رکت سنگرہ کیا گیا وہیں اس رکت دانشیویر میں ایم جی ایم بلڈ بینک رکت دان دیتے ہوئے رکت دان کیا وہیں یوامیلن سمیتی کے سچیو سچیو بھوشن مہتو نے بتایا کہ یہاں چوتہ رکت دانشیویر ہے اور ہم پرتی ورش اسی پرکار فروری مہینے میں اسے شیویر کا آیوجن کرتے ہیں اسے شیویر میں پرتی ورش کی بھانتی اس ورش بھی ایک پریوار جن کے سبھی صدر سے رکت دان کرتے ہیں اس بار بھی پریوار کے سبھی صدر سے دولال مہتو پتنی شیفالی مہتو پتر راحل رنجن مہتو بیٹی نیروپما مہتو نے رکت دان کیا وہیں بلڈ بینک NGM سے ڈاکٹر بھی بی کے چودری راگھف کمار حسنے آرہ سورش کمار ورنڈنا کروا اپس دیت تھے اسے کوئی اپلکس پہ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ کا فیرواری مہنہ میں کوئی بھی سنڈے کو ہم لوگ رکت دان سیویر کا آجن کرتے ہیں اور یہ تمونگ پنچائت لیبل میں کرتے ہیں اور اگل بگل جتنا بھی گاؤں ہوئے سب کا سوزھوگ سے رکت دان سیویر کا آجن کیا جاتا ہے ابھی ہمارے چوتھا سل چل رہا ہے سرائی کے لکھر سوازلہ پولیس لگاتار نقصالیوں کے گتی ویدھیوں پر پینی نظر رکھی ہوئی ہے اسی کرم میں پولیس ادھک چک سوچنا پر سیار پی اف ابھیان کے تحت کچائ تھانا انتر گت رول رہاتو ایوام روگو ٹی پنچ انتر گت گرام گلوا چٹونگ پاؤ پٹ ایوام ڈوڑا ردہ آدھی گاؤں کے رہیاتی ایوام جنگلی شیطر میں اوید پوستوں کی کھیتی بڑے پیمانے پر کی گئی ہے جس کا ستیاپن ایوام آوشک کروائی ہیتو انومندل پولیس پدھادھی کاری مہدے سرائی کلا ہر وند سنگ ایوام اپر پولیس ادھک شک ابھیان سرائی کلا کھر سوا پور شوطم کمار کے نتر میں دو دیور سی وشش ابھیان چلائے گیا ابھیان کے کرم میں گلوا چٹونگ باؤ گھٹ ایوام ڈوڑا ردہ گاؤں سے سٹے جنگلی ایوام پہاڑی چھتر میں قریب 25 اکڑ چھتر میں اوید پوستہ کی کھیتی کو نشٹ کیا گیا چلتے چلتے ایک بار پھر نظر ڈانیں گے اب تک سرخ پر چمشت پور پولوی کے پیتھائی سریو رائے کی پہل پر روی وار سے پانچ روپے میں مردیہ ہن بھوجن کی بار دی میں کی گئی ووست برمام مائن سرخ لال بابا فانڈری کے پاس کچھے کے ڈھیر میں لگی اچانک آب اگمی شمن کے ایک دمکل نے موقع پر پہنچ آگ پر پایا کابو چند ری تھانا کے بیری گھڑا میں گیا تواہن کی چپٹ میں آنے سے ایک سائیکل سوار کی ہوئی موت اور ایم جی امس پتال میں روی وار کو اچانک سے بجلی کل ہو جانے کے بعد آفرا تفری کا رہا ماحول اور ابھی کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے کچھ انی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے سٹی نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت نمسکار